موسیقی اسلام علیکم ویگرز میں محمد زبیر ایمزیٹ ہیلڈ ٹیکنیشن سے آج آپ کو ایک پرانے ٹائپ کی جو ہم 5C استعمال کرتے تھے تو اس کو ہے کہ مونوکٹی مونوکٹی ڈسپوزیبل بائی ایپسی انسٹرومنٹ کے نام سے وہ ہوتی ہے تو آٹومیٹک کی طرح ہی ہوتی ہے مگر آٹومیٹک سے دور ہی ہوتی ہے تو یہ پہلے ہم یہ یوز کیا کرتے تھے اب جدید دور آگے تو جدید ٹیکنک کی چیزیں آگئی ہیں مگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو میرے چینل ایمزیل ٹیکنک کو لائک کریں سبسکرائی کریں اور بھیل آگے دبائیں تاکہ میری مزید اور ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو ویورز میں آپ کو آج مونوکٹی بائی ایپسی ڈسپوزیبل انسٹرومنٹ اس کو کہتا ہے یہ پہلے بہت پرانی استعمال کرتے تھے اب تو جدید آگے ہیں مگر یہ بھی آٹومیٹک کے اس میں آتی ہے یہ آٹومیٹک ہی ہوتی ہے تو پہلے یہ یوز ہوتی تھی تو اس کو کہتا ہے مونوکٹی ڈسپوزیبل بائی ایپسی انسٹرومنٹ کے نام سے ہے یہ نیڈل ہوتی ہے اس کا بھی وہی سیم پروسیجر ہے آٹومیٹک کی طرح مگر وہ جو آٹومیٹک جو میں نے بتائی تھی وہ اس سے ڈیفرینٹ ہے یہ سب کچھ فورن کر دیتی ہے اس میں کوئی لوک نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو وہی ہے آوٹر کینولا اینٹ روکار اور بائی ایپسی بائی ایپسی جو ہوتی ہے اس کی وہ بائی ایپسی نوٹ جب بائی ایپسی آتی ہے بائی ایپسی ٹری کہتے ہیں جس کو تو یہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کو ہم گھما کر اس کو لوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے گھمایا اب یہ لوڈ ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو نئے یوزر میرے جو ابھی جنہوں نے آلی مجھے سبسکرائب کیا ہے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں یا جو مجھے سبسکرائب کریں گے میری ویڈیو کو بھی دیکھیں گے تو پہلی ویڈیو میں دیکھیں تو میں نے سارا طریقہ کار بتائے کہ کس طرح سے ہم نے سیٹنگ رکھی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہم نے بائی ایپسی نیڈل آپ کو بتا دی مونوپٹی ڈسپوزیبل بائی ایسٹرومنٹ تو اس میں یہ نیڈل ہوتی ہے یہ لوکل وہی جو انسیزن کے لیے بلیڈ گوز اور بائی ایپسی بوٹل جس میں ہم بائی ایپسی لے کر اور اس میں ہم ڈال کے سیمپل کے لیے بھیجیں گے سرائیڈ میں اس لیے رکھ رہا ہوں دوبارہ بتانے کے لیے کہ میں سرائیڈ پر رکھ کے آپ کو پیس دکھاؤں گا جو پیس نکلیں گے تو ہمارے پاس یہ ڈمی ہے ہم پیشنٹ پر اپنا ورک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے ہم کی ڈمی پر سمجھا سکتے ہیں پیشنٹ پر وہ جاندار ہوتا ہے بیچارہ اس کے پین ہوتا ہے ویسی خوفزدہ ہوتا ہے وہ پروسیجر دیکھ کے سن کے تو وہ اس لیے ہم اس میں زیادہ دیر دمدی لگاتے تو ہم آپ کو ڈمی پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے ہم گائیڈ کر سکیں تو تمام میرے میٹیکل کے اسٹرینڈ اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اچھی طرح سے میرے ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور آگے مزید اس چیندر کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اور مزید معلومات تھا دوسروں کو بھی تو جتنی معلومات ہم دیں گے اتنی آگے آپ پہنچائیں گے تو اور لوگوں کا معلومات میں اضافہ ہوگا تو آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا مجھے بھی اللہ کرے گا عجر دے گا مجھے اس کا تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب میں پہلے ہم نے وہی طریقے کار ایک الٹرسون گائیڈٹ کے ذریعے اس کو ہم نے تاؤگیٹ ہم نے دیکھا اس تاؤگیٹ پہ ہم نے مارک کیا مارک کرنے کے بعد ہم نے فر اس مارک کی جگہ سے ہم نے لوکل دیا تو یہ ہم نے مثال کا طور پر یہاں الٹرسون گائیڈٹ کیаны مارک کیا یہ ہم نے لوکل دیا یہ لوکل دینے کے بعد پھر اس کے بعد ہم نے انسیجن دیا اسکین ہارڈ ہوتی ہے انسیجن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسکین ہم انسیجن اسکین کو انسیجن دے دیتے ہیں تو یہ اگر ہم اسکین پر ڈائریک ہم یہ اگر نیڈل یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے پیشن کو زیادہ بین ہو یا نیڈل مر جائے یا کوئی اور انجری ہو جائے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم نے گیارہ کے بلیٹ سے ہم نے انسیجن دیا یہ اسکین ہم نے ان کو اسکین مثال کا کاٹی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے یہ نیڈل نیڈل کا دوبارہ دیکھ لیں لوڈ کرنے کا طریقہ ہم نے یہ اس کو گھمایا اس میں دوسری طریقے سے بتایا تھا اس میں دوسرا اسٹیپ ہوتا دیکھیں اس میں بھی دو اسٹیپ ہوتے ہیں مگر وہ راؤن کے ساتھ سے ہوتے ہیں دیکھیں فرس اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں ٹپ پہ دیکھیں ابھی یہ یوز نہیں کر سکتا ہے اب یہ لوڈ نہیں ہے لوڈ کرنے کے لئے ہم نے پہلے یہ اسٹیپ گھمایا یہ ہم نے آؤٹر کینڈلوں کو پیچھے کرا ٹھیک ہے یہ آؤٹر کینڈلہ پیچھے آگیا اس کے بعد یہ انہر کینڈلہ انہر ٹروکار اور یہ اس کی ٹرے بائیسی ٹرے جو ہوتی ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ اس کو اگر راؤنڈ کی ہے تو یہ اندر چلے گئے ٹھیک ہے اب یہ کہ ہم اس کو یوز کے لئے اسی جگہ پر ہم ٹارکٹ رکھیں گے جائیں انسیجن ہم نے دیا ہے انسیجن کے ذریعے ہم نے یہاں پہ سوفٹ ٹیشو سے اچھی طرح سے گزار دیا اس کو ٹھیک ہے اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہم نے صرف یہاں سے بٹن دبانا ہے بس یہ دیکھیں یہ یہ والا بٹن ہے تو ہم نے اس کو خالی پریس کرنا ہے بس اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سے ہم نے بائیسی لینی تھی تو اس سے تھوڑا پیچھے رکھا ہم نے بلکل اس کی وال سے ٹکر آیا ہے جہاں سے ہم نے بائیسی لینی ہے تو وہاں پر جا کے ہم بس ڈائریکٹ اس کو جب ہم بٹن دبائیں گے تو پیرے انرٹ روکار نکلے گا پھر اس کے ساتھ فوراں وہ کٹ کر دے گا اس کو آوٹر کینولا سے یہ دیکھیں یہ بس اب یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو گئے ہوں گے اب ہم نے نکالا اس کو اب ہم چیک کریں گے تو ہم ایک دفعہ اس کو گھمائیں گے خلی یہ دیکھیں گے یہ پیس آیا ہے ٹھیک ہے کتنی صفائی سے اس نے پیس کو ہول بھی کیا اور پیس کارڈ بھی دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سیمپل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے میں نے نکالا ہے ڈمی سے یہ میں نے بائیسی لیے تو بس دوبارہ سے دیکھ لیں دیکھیں ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ ہم نے پھر لوٹ کیا اب ہم لوٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ جو ٹپ ہوتی ہے نا یہ اس کو ہمیشہ سامنے کی طرف رکھنا ہے اس کو ہم یوں رکھیں گے تو ہم یوں جا کے ٹارگیٹ پہ جائیں گے اب ہم انسیجن کے ذریعے اب ہم نے پوائنٹ چینج کی ہے ہم نے تین چار جگہ سے بائیسی لینی تو ایک جگہ سے یہاں سے لے لی ہمارا پوائنٹ ایک ہی جگہ سے ہواگا جہاں سے ہم نے انسیجن tuning دیا مگر ہم اس کو کروز کر دیں گے دو دن تریکیوں سے ہم نے یہاں سے بھی différence کر دیا پھر ایک دفعہ ہم نے یہاں سے اس طرف سے کر دیا ایک دفعہ ہم نے اس طرف سے کر دیا ٹھیک ہے نا تو تینو چاروں طرف سے ہم اس کو لے سکتے ہیں مگر جگہ ایک ہی ہوگی جہاں سے ہم نے نسیجن دیا ہے اور لوکل دیا ہے تاکہ پیشنٹ کو پہنٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے یہ گئے ٹھیک ہے اور اب ہم نے جا کے یہاں پہ بس بٹن دبا دیا ہم نے یہ اس نے سیمپل بھی لے لیا اور کار بھی دیا ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بڑے گیس کا کہنے دولا تھا تو 14 گیس کا تو اس لیے یہ بڑے پیس دے رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی تو میرے چینل ایمزر ایڈ ٹکنیش کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری مزید ویڈیو آپ کو اور ملتی رہے